بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر تمہارے سبر کا انجام یہ ہوگا کہ تم اللہ سے کہو گے یا اللہ اسی چیز کے لیے تو میں آپ سے رو رو کر دعائیں کر رہا تھا موت زندگی کی وہ سچائی ہے جس کے بارے میں جانتے سب ہیں پر ماننا کوئی نہیں چاہتا ہماری زندگی میں بھی وہ وقت ضرور آئے گا جب ہماری موت ہمارے سامنے ہوگی اور ہمیں ان لوگوں سے الگ ہونا پڑے گا جن کے بنا ہم رہ نہیں سکتے تھے صرف ہمارے عمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور اس وقت ہماری زندگی کا سب سے مشکل امتحان بھی ہوگا جس میں سوال کرنے کے لیے فرشتے خود آئیں گے اور اس وقت ہم صرف یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میں نے نماز نہ چھوڑی ہوتی کاش میں نے اس دن وہ گناہ نہ کیا ہوتا اسی لیے اس وقت پشتانے سے اچھا ابھی سے اپنے نیک عمال کو بڑھاؤ اور اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو اللہ کی یاد میں دھڑکنے والا دل سب سے بہترین دل ہے اور جو دل بار بار ٹوٹ کر بھی اللہ کی یاد سے محروم نہیں ہوتا تو اللہ بھی اسے آخرت کی کامیابی سے محروم نہیں رکھے گا اور اپنی امیدوں کو اللہ کے اوپر کبھی کم مت ہونے دینا وہ تمہارے حال جانتا ہے وہ تمہاری دعاوں کو سنتا ہے اور وہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے وہ بھی جانتا ہے اور ہر صحیح چیز اگر صحیح وقت پر ملے تبھی اس چیز کی احمیت پتا چلتی ہے تو صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کبھی کبھی جو آپ چاہتے ہو نہیں ہوتا زندگی ہمیشہ خوشوں کی راہ پر تو نہیں چل سکتی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لئے بھیجا ہے اور اللہ کی عبادت میں اس کی آزمائش اور صبر بھی شامل ہیں ہم تو ایک معمولی انسان ہیں اللہ نے تو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے پر ان آزمائش کے بعد جو زندگی اللہ نام کے طور پر آپ کو عطا کرے گا اس کی وجہ سے آپ اپنی مشکلوں کو ہی بھول جائیں گے تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں آپ کا بھی اچھا وقت ضرور آنے والا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی عظمت نعمت اور رحمت صرف وہی جان سکتے ہیں جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں ورنہ اب لوگ خدا کی ہر نعمت کو اپنی قسمت سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے